جو لوگ تو مجھے کافی سالوں سے فالو کر رہے ہیں ان کو ایک بات کا پتہ ہوگا کہ میں آج سے کچھ سال پہلے تک منہیٹن کی جو فائی پونٹ بک ہے اس کو بہت زیادہ ریکمینڈ کرتا تھا اور ان فاکٹ اس حد تک ریکمینڈ کرتا تھا کہ میں اپنے سٹوڈنٹس کو بھی اسی سے پرپیر کرواتا تھا but in the last 2-3 years میں نے منہیٹن فائی پونٹ کو ریکمینڈ کرنا بلکل چھوڑ دیئے بلکہ I recommend people to stay away from it تو اب یہ کافی لوگوں کا ایک question مجھے آتا ہے کہ جی یہ کیا ہوئے اچانک سے آپ کو مطلب ہمارے اپنے seniors آپ سے پڑھے ہوئے تو تب آپ ان کو منہیٹن فائی پونٹ recommend کر دیتے تھے اب ہم لوگ آئے ہیں آپ کے پاس تو آپ ہمیں منہیٹن فائی پونٹ کی book جو ہے وہ پڑھنے نہیں دیتے تو اس کی دو تین وجوہات ہیں میں آپ کو ایک جو بڑی reason میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو منہیٹن فائی پونٹ book ہے اس نے کافی سالوں سے اپنی book کو update نہیں کیا اور GRE جو ہے نا یہ بڑے چلاک لوگ ہوتے ہیں جو GRE کے test creators ہیں designers ہیں جو questions design کرتے ہیں یہ basically کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ market میں جتنا بھی material publicly available ہوتا ہے for public consumption یا for public purchase یہ اس material کو ان کے جو question creators ہیں ETS کے وہ ان کو regularly دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو پڑھے ہوتے ہیں ان کے questions کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ continuously اپنے content کو ایسے evolve کرتے ہیں کہ جس طرح سے ان کی جو منہیٹن کی یا kaplan کی یا کسی بھی third party sources کے جو material ہیں وہ ETS کے questions کو mimic نہ کر سکیں تو ETS ایک sort of game کھیل رہا ہوتا ہے with these third party publishers کے ETS نے کچھ launch کیا تو third party publishers نے اس کے around اپنا content update کر دیا پھر ETS دیکھتے ہیں کہ اچھا انہوں نے یہ content update کر دی ہے third party publishers نے تو پھر ETS دوبارہ drawing board پر بیٹھتے ہیں اور دوبارہ سے وہ content اپنا جو ہے اس کو redesign کرتے ہیں اپنے exam کے questions کو redesign کرتے ہیں تاکہ exam جو ہے نا وہ continuously upgrade ہوتا رہے ایسا نہ ہو کہ public کے اندر اتنا data اس کا ایسا available ہو جائے کہ ہر بچہ جو ہے نا وہ اس کی تیاری کر کے جا کی exam دے تو اس کا ایک perfect score آجے اور unfortunately Manhattan has not been able to keep up with it اگر آپ اس کی پہلا version دیکھیں which came like almost 10 years ago اور جو آج اس کا version market میں چل رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے so 5.book has not been updated in almost 10 years اور GRE has updated a lot اس نے اپنے questions کی جو designing ہے اس کی جو wording ہے اس کے جو جس طرح کے وہ traps لے کر رہے ہیں وہ بہت آگے کے level پر جا چکے ہوئے اور Manhattan جو اس نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو upgrade نہیں کیے تو ایک دو چیز یہ ہے کہ اب تل افیو years back جب تک GRE اتنا زیادہ evolve نہیں کیا تھا تو میں لوگوں کو recommend کرتا تھا بلکہ like I said میں خود اپنے students کو Manhattan 5.4 کے questions بھی ان کے ساتھ discuss کرتا تھا but in the last 3-4 years I have started advising against wasting your time on the Manhattan 5.4 book it's not like a completely worthless book لیکن اس کے اندر جو 80% of content ہے that is actually worthless from the GRE standpoint جو GRE کے اس وقت standard ہے جس طرح کے GRE questions design کر رہے ہیں جس طرح کے tricks وہ لے کر رہے ہیں 80% of the content in Manhattan 5.4 book does not actually mimic that تو while 5.4 book is very good for you know building your for practicing your fundamental concepts اگر آپ کوئی let's say geometry algebra وغیرہ کے topics کو آپ مگوش کے video lessons کے through یا Manhattan کی جو strategy guides ہیں ان کے through اگر آپ اس کو پڑھیں and you are basically someone who is an amateur when it comes to math اس کی math background اتنی strong نہیں ہے تو Manhattan 5.4 book can help you to a certain extent in certain areas جہاں پر آپ اس کو use کر کے اپنے fundamental concepts جو انا ان کو strengthen کر سکتے ہیں لیکن someone who already has a very strong math background جس کے fundamental concepts already اچھے ہیں اس کو 5.4 book کے اوپر time ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی بندہ یہ سوچ رہے کے بعد پھر میری جی آری کی complete تیاری ہو جائے گی تو وہ regardless کہ اس کی background mathematical ہے یا نہیں ہے he will be in a very bad shape جب وہ actual جی آری کے لیے appear ہوگا so while I do recommend کہ آپ 5.4 book کو use کر سکتے ہیں for building for practicing fundamental concepts for strengthening your fundamental concepts for applying those learnings جو کہ آپ نے strategy guides میں یا مگوش کی ویڈیو lessons میں آپ نے جو concepts کو سیکھیں تو اس کے لیے وہ چیز in actually practicing real like GRE questions in fact 80% of the content on the Manhattan 5.4 is no longer relevant یا it mimics the kind of style and tricks جو کہ GRE کے questions کے اندر test ہو رہی ہوتی ہے تو میں اس کے اندر آپ کو step by step تھوڑا بتاتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پھر بھی اس کو consult کرتے ہیں لیکن میں آپ پھر بھی کہوں گا کہ اگر آپ اس کو use کریں تو use it with a grain of salt don't actually get stuck on everything جو کہ Manhattan 5.4 book throws at you اس کے اندر کچھ topics ہیں جو کہ آپ کریں اپنے basics کو consolidate کرنے کے لئے لیکن کچھ ایسے areas ہیں جو کہ بلکل no go areas ہیں Manhattan 5.4 book کے اور میں سارے آپ کے ساتھ chapter chapter اس ویڈیو کے اندر discuss کرتا جاؤ گا تو یہ آپ کی Manhattan 5.4 practice problems اس میں like they said 1800 plus GRE style practice problems with explanations now till a few years back یہ بات بلکل ٹھیک تھی کہ جو Manhattan ہے اس کے 1800 plus GRE questions ہیں وہ GRE style تھے لیکن اب that is no longer the case things have sentence equivalence reading comprehension یہ بلکل useless ہیں completely useless ہیں آپ چاہے اپنے fundamentals build کریں نہیں کریں آپ کی verbal اچھی ہے بری ہے doesn't matter do not go into this area اس کی میں آپ دو 3 reasons دیتا ہوں دیکھیں جو text completions ہیں اس میں ایک دو problems ہیں پہلا problem یہ ہے جو اس کندر جو vocabulary use ہو رہی ہے that is nowhere near to the kind of vocabulary جو GRE پہ test ہوتی ہے ٹھیک ہے so this word list is way off from the actual GRE words تو پہلا مسئلہ تو یہ دوسرا مسئلہ یہ کہ جو GRE sentences ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ ایک intricate قسم کا structural traps ہوتے ہیں جو کہ Manhattan 5 بلکل نہیں اس طرح سے وہ create کرتا تو یہ آپ کو ایسا لگے گا کہ 141 text completion questions کر رہے ہیں آپ sentence equivalence کے کوئی 128 questions like these are almost 270 questions جو کہ vocabulary based ہیں but these are all complete waste of time اگر آپ ان questions کو let's say someone is like expending 20 questions a day on these two chapters تو آپ کے 14 15 days ضائع ہو رہے ہیں اس کو پر and this will give you absolutely nothing اس میں vocabulary ساری آپ useless prepare کر رہے ہوں گے اس میں chan کے can اندر آپ passage reading کو practice کر سکتے لیکن آپ ان questions کو اگر practice کر رہے ہیں تو آپ اپنا time ضائع کر رہے ہیں as far as building reading skills is concerned trying to get familiar with the passages is concerned تو yes آپ ان کے passages کو go through کریں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں optional ہے ویسے اس سے زیادہ بہتر material میں اپنی previous videos کے اندر آپ وربل کے لئے بتا چکا ہوں but اگر آپ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کو کچھ فائدہ ملے گا but questions آپ reading passages کے جو انہا بلکل avoid کیجئے گا ان کا this Manhattan 5 logic based reading comprehension ٹھیک so text completions equivalence logic based reading comprehension these three chapters completely ignore them from the Manhattan 5 book reading comprehension کے اندر like I said questions practice نہ کریں لیکن آپ اس کے passages جو ہیں ان کو read کر سکتے ہیں اپنی reading skills build کر سکتے ہیں جس طرح میں لوگ کو کہتا ہوں کہ آپ ویب جو پہلا ان کا quantitative chapter ہے arithmetic اس میں majority questions جو ہیں ان کا GRE سے کوئی تعلق نہیں اور جو بنتے ہیں وہ جی ری کے اندر ان کا difficulty level جوتا ہے وہ بہت کام ہوتا ہے اپنے basic arithmetic کے concepts کو understand کرنے کے لیے ان کو practice کرنے کے لیے آپ use کر سکتے but not for real like GRE questions so again یہ chapter helpful ہے آپ اس کو کریں ضرور کریں اس کے اندر جو questions ہیں وہ آپ کے easy level difficulty کے ہیں اور اس level کی چیزوں کو help کریں کے پرپیر کرنے میں but nothing beyond that اور algebra کا بھی یہی problem ہے کہ algebra کے ساتھ پر inequalities absolute values کے بن سکتے ہیں جو concepts GRE کے اندر test ہو رہے ہوتے ہیں around this topic وہ Manhattan 5 پرن کو بہت کے اس میں نا یہ problem actually ہر chapter میں ہی ہے کہ ایک تو سوال وہ ایسے ڈال دے گا کہ وہ اتنے مشکل ہوں گے کہ وہ آپ سے ہوں گے بھی نہیں اور اگر ہوں گے بھی نا تو ان کا جی آری کو پر کوئی تعلق نہیں ہے اب یہ question number 38 ہے جس طرح اس question کو آپ سمجھ بھی لیں پڑھ کر بھی لیں اول تو ہوگا نہیں اور اگر سمجھ بھی آ بھی جائے تو اس کا جی آری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو اگر یہ ہر chapter کے اندر نا دو تین چار سوال ایسے منہتن 5 point ultra difficult قسم کے ڈال دیتا ہے جو کہ mathematical standpoints تو بہت difficult ہوتے ہیں لیکن ان کا اس difficulty کی چیز یا اس طرح کی چیز جی آری کے پر کبھی بھی test نہیں کی جاتی تو یہ بھی ایک منہتن کا problem ہے کہ there are some ridiculously difficult questions which make no sense which have no relation with what is being tested on the actual جی آری exam اور تو اس ویے سے یہ ہے کہ یہ والا chapter بھی آپ basic fundamentals کے لیے use کریں اس کے اندر جو دو چار ultra difficult questions ہیں وہ آپ کے لیے like irrelevant ہے percentage اس کا topic جو ہے نا یہ اچھا ہے اس کے اندر بھی کچھ questions ہیں جو کہ definitely جی آری کے لیول کے ہیں اور یہ جس طرح کے concepts آپ کے test کرتا ہے percentages کا وہ بھی جی آری کو پر test ہوتے ہیں تو یہ جس طرح inequalities absolute values ہیں اسی طرح percentages کا chapter بھی مجھے پسند ہے divisibility in primes is just complete nonsense super difficult questions یہ GMAT کو پر اس طرح کے questions test ہوتے ہیں جی آری کو پر اس طرح کے questions test نہیں ہوتے ہیں تو یہ آپ کے اس chapter کو میں کہوں گا آپ دلکل ignore کر دیں یہ آپ کا دماغ کی دعی کرے گا آپ کا بہت زیادہ آپ کو tough time دے گا جس طرح کے concepts یہ use کر رہے ہیں یا جس طرح کے questions کہ اس کے اندر test کر رہے ہیں وہ جی آری کبھی بھی test نہیں کرتا نہ وہ کبھی پہلے کرتا تھا نہ وہ آج کرتا ہے تو یہ والا chapter جو ہے divisibility in primes اس کو بالکل آپ ignore کر دیں exponents and roots is a good chapter just like inequalities absolute values percentages I love exponents and roots do this chapter number properties جو ہے یہ بھی آپ کا ایک اچھا chapter ہے اس کے اندر بھی اچھے questions ہیں اس کو بھی go through کریں آپ word problems two variable word problems very easy جو کہ اس کے اندر given ہیں جی آری کے اوپر actual questions کافی tricky ہوتے ہیں word problems کے لیکن اس کے اندر جو یہ دو chapters ہیں آپ کے word problems اور two variable word problems اور یہ جو variable in the choices problems ہیں وی آئی سیز ان کو منہاتن کہتا ہے تو یہ جو یہ تین chapters ہیں نا word problem two variable word problem اور variable in the answer choices یہ easy very easy questions اس کے اندر ہیں آپ بالکل کریں اپنے basics کے لیے ان کو build کرنے کے لیے rates ہیں chapter جو ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جی آری نے ایک separate chapter اس پہ کیوں بنا دی ہے کیونکہ اس پہ ایک سوال سے زیادہ کوئی سوال نہیں آتا آپ کو actual exam پہ اور اس میں بھی جو سوال ہے نا وہ بہت ہی مشکل انہوں نے بنائے ہیں اس طرح کے مشکل سوال جی آری کو پر نہیں آتے تو یہ والا chapter بھی جو ہے نا یہ آپ اس کو rates and works والے کو آپ چھوڑ دیں بے شک ملکہ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو divisibility and primes کے بارے میں بتایا ہے اسی طرح rates and work والے chapter بھی مجھے بلکل نہیں پسند جس طرح کے question جس طرح کی complexity کے question اور جتنے اس نے emphasis اس پہ کیا ہے اور جی آری کا بلکل اس طرح کا کوئی emphasis نہیں ہے اور اس طرح سے وہ test نہیں کرتا ہے same goes for the chapter of ratios as well تو ratios جو ہے یہ while اس کے اندر آپ اس کو practice کر سکتے ہیں آپ کے اس کے پہلے آٹھ دس سوال آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کے basic concepts کو help کرے گا but اس میں جو majority questions ہیں after the first 10 questions وہ again ridiculously difficult ہیں ان کا کوئی جی آری کے ساتھ کوئی again link نہیں بنتا تو ratios کو بھی آپ skip کر دیں اگر کرنا چاہتے ہیں I would not recommend کہ آپ اس chapter کو go through کریں averages weighted averages median mode is good اس کو definitely یہ میں inequalities percentages والی category میں ڈالوں گا یہ اچھا chapter ہے اس کو کریں standard deviation normal distribution کے اندر جو percentile اور quartile کے جو topics ان کو چھوڑ دیں خدا کے لیے percentiles quartiles quintiles یہ جو questions اندھوں نے اس میں بنائے میں وہ جیگری پر اس طرح کے questions آتی نہیں ہیں normal distribution کے آپ اس میں کر سکتے ہیں standard deviation کے آپ اس میں سے کر سکتے ہیں وہ اچھے سوال ہیں but not for percentiles and quartiles probability is a good chapter یہ اس میں سے ضرور practice کریں اس کے اچھے questions ہیں date under interpretation is good definitely good so یہ والے باقی یہ جو polygon circles triangles coordinate geometry mix geometry یہ جتنا geometry ہے نا Manhattan 5.1 کا سارا easy level ہے easy level questions ہیں very easy level questions ہیں hardly کچھ medium level questions ہیں but اچھے ہیں آپ اس کے اگر اپنے basic fundamental concepts کو جو نا وہ build کرنے کے لیے یہ chapter آپ اس کو use کر سکتے ہیں advance quant کو بلکل چھوڑ دیجئے گا پتہ نہیں کون سے advance quant یہ کس level کے questions ہیں یہ جی آری کے اوپر اس طرح کے بھی سوال کوئی test نہیں ہوتا ہے بلکل time ضائع کرنے کی بات ہے تو اور یہ end کے اوپر جو verbal practice sections ہیں اور math practice sections ہیں اس میں verbal practice section کو چھوڑ دیں math practice section کو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے so just to summarize جو chapters اس کے اندر آپ نے کرنے تو وہ ایک inequalities absolute values کا chapter ہے پھر آپ percentages کا chapter ہے پھر exponents and roots کا chapter ہے اس کے بعد آپ کا جو averages والا standard deviation normal distribution کا اس میں بس آپ نے وہ ہٹا دینے percentiles quartiles or quintiles وغیرہ probability is good data interpretation is good ٹھیک ہے یہ کریں آپ regardless کہ آپ کی background کیا ہے یہ جو chapters ہیں یہ آپ نے کرنے اس کے علاوہ جو chapters آپ اگر آپ کی background is like not math related اور آپ کی math is weak یا you hate math اور آپ نے basic fundamental concepts کو مزید بہتر کرنا چاہتے تو آپ rates and work کا chapter ہے end کے اوپر جا کے یہ advance quant questions اس کو بھی چھوڑ دینا اور جتنی verbal ہے اس کے اندر میں نے بہت ساری چیزیں جو useless ہیں وہ اس میں سے cut out ہو جائیں گی اور آپ جو useful چیز ہیں اس کے اندر اس کو focus کر سکتے ہیں but like I talk about in other videos as well کہ اگر آپ اس پوری بکک کو forego بھی کرنا چاہیں آپ سکتے یا ETS کے جو اپنے official practice questions ہیں وہ بہت اچھ ہیں اس کے اندر آپ کی complete prep ہو جاتی ہے but still some people want more they want to practice more they want to put in more effort so this book offers some sort of extra practice mostly at the fundamental level again اگر آپ کے questions ہیں please do let me know in the comment box i will definitely try to get back to you